السلام علیکم بھائیس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور آفیہ سے ہوں گے تو بھائیس جو میری چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہنا وہ آپ کو مل سکیں تو آج کا وی لوگ شروع کرتے ہیں اب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹراول پلان ہے اور اس کے لئے ہماری آج کل شاپنگ چل رہی ہے ڈیلی شاپنگ ہے ٹھیک ہے نا کوئی نہ کوئی بچوں کے لئے چیز ہری دو یہ کرو وہ کرو کیونکہ ابھی سمر آ جائے تو کپڑے بھی سمر والے جوتے بھی اور یہ سب کچھ تو ابھی میں آ جائے ہوں ویسٹلانڈ کے اندر ویسٹلانڈ اندر لخت کے اندر ہے یہ ایک شاپنگ مال ہے یہ میرے پیچھے ہے تو بسٹلانڈ کے اندر ہوں اس کے اندر بھی اس مال کے اندر بھی موسٹی سارے برینڈ ہی ہیں تو چلتے ہیں اندر چلتے ہیں پھر شاپنگ موپنگ کرتے ہیں وہ میری گاڑی کھڑی ہے یہ آج شاپنگ کی لگی ہے ادھر دیکھ لینا چاہیے کیونکہ میری گاڑی بھی ادھر ہی کھڑی ہے کس چیز کا دونہ آ رہا ہے نیچے کوئی رسٹورانڈ ہے شاید کیونکہ وہ دونہ ہیں کہ خوشبو سے یہ لگ رہا ہے کہ بار بی کیو بن رہا ہے یہ ان سے دونہ آ رہا ہے کہ نیچے جو ہے وہ بار بی کیو بن رہا ہوگا تو چلیں گا اس اندر چلتے ہیں پھر آپ کو اندر چل کے دکھاتا ہوں کہ کیا ہے یہاں پہ جی تو یہ رہا وست لانگ آن ڈا لخت اور ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے بچے پتہ نہیں کدھر گئے ہیں پہلے دانیل کے لیے دیکھنا ہے کھیابی میں سے شرٹ دیکھنی ہے اور تاپالوی میں سے پینٹ دیکھنی ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اور جو ہیں وہ کیا ہے بچے کدھر ہیں چل کے پہلے بچے وہ رہے سامنے جی تو یہ رہے دانیل ہجیا اور یہ رہی ہماری گوڑیاں ہاں یہاں ہاں یہاں 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 ہاں پہ تم بے چل آجو رہنے دو اس کو رہنے دو رہنے دو چلو آجو چلیں جائز ابھی چلتے ہیں یہاں یہاں دیکھتے ہیں جی تو اب بھی شہپنگ جاری ہے اور میں اتھا دیا ہوں میں ادھر آرام سے بیٹھ لیا ہوں اور ماما شہپنگ کر رہی ہے اور یہ ادھر آو یہاں یہ ادھر کھیل رہے ہیں اور ہم نے در بیٹھ کے جوہاں نا وہ دیکھ رہے ہیں کب شاپنگ ہتم ہوگی تو پھر ہم چلتے ہیں ماماں کھل رہے ہیں ہاں 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 وہ آگے ہیں کہ ابھی کبھی دن ہو گیا ابھی چلتے ہیں زارا میں زارا میں زارا لاسٹ ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا اس کے بعد دانیل کہہ رہا ہے کورا جانا کیوں کیوں کہ وہاں سے اس کو کوئی گیف لینا ہے بس یہی پہلے پتا تھا چلو آجو چلیں آجو جی آجو آجو چلیں گا ہی آپ سے کوئی بات ہو جی جی تو گئی ابھی سینڈے چل رہا ہے اور میں بیٹ کر رہا ہوں یہ میرے پیچھے ایک عورت بیٹھ رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں گوڑی سی عورت ہے بچاری کہاں پر رہی ہے مطلب اس کو شاید بیماری آسی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی باڈی جو ہے اس ٹیبل نہیں ہے یہ زندگی ہے گوروں کی جو ہم لوگ ایشین سپیشلی جینا چاہتے ہیں اب اس کی عمر دیکھیں بچارہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے مطلب نہ کوئی بچہ ہوگا بچے 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 اپنے رسے بات گئے ہوں گے بیٹیاں ہوں گے وہ اپنے رسے بات گئے ہوں گے یہ بچاری اکیلی ہے بس اپنی موت کا انتظار ٹھیک ہے تو سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم بننا کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں تمہارا سا سٹڈی کر لیں ان کی زندگی کے بارے میں دیکھ لیں ادھر آئیں دیکھیں ان کو ان کی زندگی کو اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم یہ بننا چاہتے ہیں میں جب کسی ایسے بندے کو دیکھتا ہوں میرا دل جانا وہ بہت اللہ ان کے اوپر اپنا رحم کرے یہ دیکھیں ہاں نہیں اور دانیل کھیل رہے ہیں ادھر یہ ادھر کھیل رہے ہیں ابھی ہم جانے لگے ہیں گھر پہ تو چلو چلتے ہیں شاید کورا جائیں چلو چلتے ہیں اوپر ابھی جا رہے ہیں واپس شاپنگ ہو گئی ختم بچوں کی ابھی چلتے ہیں واپس گاڑی بھی طرف اور گھرمی ہو گئی جاکٹ باؤں جاکٹ باؤں جاکٹ باؤں رہا ہے اور اہی میری گاڑی دانیا لے ایک منٹ مجھے بائے نکال لیں دے نہ پھر بیٹھنا کیونکہ وہ گاڑیاں بہت ٹائٹ کھڑی ہیں گاڑیاں بہت ٹائٹ کھڑی ہیں چلیں گائز آپ سے بات کرتا ہوں جی تو ابھی آگے دانیل صاحب کی فرمائش پہ دوبارہ کورا میں پتہ نہیں اس کو کیا پسند گا یہ در سے کیا لینا ہے اس میں کیا لینا ہے بچ جب آپ کا کام کی نہیں چاہے میرا کام کی نہیں چاہے آپ بتاؤ آپ کیا لینا ہے اس کی جارہ چلو آؤ اس کی جارہ اب جی دانیل صاحب نے کچھ لینا ہے یہاں سے دو چیز لے لے کیونکہ دانیل کو اتنی چیزیں اس لیے لے کے دیتے ہیں کہ دانیل ماشاءاللہ سٹڈی میں بہت زیادہ بہترین ہے سٹڈی کے اندر مطلب اپنی کلاس میں یہ ماشاءاللہ فرست آتا ہے اس لیے جو بچے پڑتے ہیں ان کو پھر وہ جو کہتے ہیں ان کو لے کے بھی دیں تاکہ وہ اچھے طریقے شور جو ہنا وہ پڑھیں چلیں اب دانیل صاحب نے کو پھٹھا ہی پسند کیا اب کی بات چیزی چیز تو بچے سے ملیزن ہوں ہاں جی پوکیمون کارڈ پوکیمون کارڈ پوکیمون کارڈ پوکیمون کارڈ چلیں اس کو میں لے گا چلیں اس کو میں لے گا چلیں اس کو آپ کو دکھا پا جی تو شاپنگ واپنگ جناب ہوگی کورا سے بھی دانیل نے دانیل دکھا ہی یہ کیا لیا وہ کارڈ دکھا کارڈ دکھا یہ اس کے چار پیکٹ کارڈ گئے پتہ نہیں کڑا کھو تھے جناب مونڈے نے کڑکشن کارکے تھے تم سیکھوں اس کو اپیانی سیکھوں اس کو کارڈ دینے اس کو پھر نہدی کارڈ کر دیکھا اب یہ اس کو کھیک ہے تھک گیا ابھی چلیں درد پیر کھیک 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 ہے اور پھر دیکھتے ہیں رسٹ کیا ہے آج wrestling پیار پھوڑا زبردست موسم اگر اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیر کریں تو تقریبا 32 بنتا ہے درستوں کی وجہ سے یہاں بڑی موجرہ کیا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے باہر جی تو ابھی آیا میں پٹرول ڈالنے کے لیے سارے پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے دو سو دس اربے کا پتہ نہیں ہے دو سو چار بے کا پتہ ہونا ہے یہ نورمل ہے نائنٹی فائپ سوپر نائنٹی فائپ ہے تو یورو ایٹی سنڈ کا دیزل ہے تو یورو سکسی پائیٹ کا اور ہائی اوکٹین ہے تو یورو تھرڈی فور کا ٹھیک ہے پتہ بھی پاکستان میں تو یورو ایٹی سنڈ دو سو دس کا یورو ہو گیا اگر دو سو دس پہ بھی کلکویٹ کریں چار سو بیس ہاڑے تکریب بن پانسو پانسو یورو کا لیٹر پٹرول ڈالوا رہے ہم یہاں پہ مہنگائی پوری دنیا میں جو ہے نا وہ گیا بھی یورپ بھی پٹا کے چل گیا یورپ کے بھی چلیں اب ہم جو ہے نا اس پر پٹرول ڈالتا ہوں گالیاں کم دے پولٹیشن کو یہ کام ہو رہا ہے اور ہم اپنے پولٹیشن کو گالیاں دے رہے ہیں ابھی میں نے جو پٹرول ڈالوایا نا وہ پاکستانی روپیز کے اندر 588 بر لیٹر پہ ٹھیک ہے ادھر جو پٹرول کی پرائس ہے وہ 2.80 یورو ہے اور پاکستانی وہ بنتے ہیں پانسو اٹھاسی روپے ٹھیک ہے پانسو اٹھاسی روپے کا لیٹر پٹرول ہے یہاں پہ یورپ میں توبہ توبہ کروا دی ہے پٹرول میں تو اصل میں یہ کیونکہ ہر چیز لنک ہے پٹرول کے ساتھ تو مہنگائی جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو رہی جب تک یہ یوکرین اور رشیا والی وار رکتی نہیں ہے تب تک سوچے بھی نا اور یورپ کے اندر ایسٹیمیٹ وہ بتا رہے ہیں کہ 4 یورو پہ 4 یورو پر لیٹر تک جانے کا جو ہے نا وہ خدشہ ہے پٹرول کا اگر 4 یورو لیٹر پہ گیا نا پٹرول تو سمجھ لیں تباہ پھر سب کچھ تباہ مطلب تباہ کہ ساری معیشت بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے کون پاگل ہی ہے 4 یورو کا لیٹر پر رول ڈلوائے گا ٹھیک ہے میرا تو یہ ہے میری گاڑی کا یہ نا اصل میں یہ گاڑی میری سیل ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی میں نے گاڑی جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کر دی ہوئی ہے لیکن یہ صرف دس طریق تک ہے یہ گاڑی میرے پاس اور دس طریق کو میں نے یہ گاڑی دے گی ہے اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کونسی گاڑی ہو اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ پیٹرول جو ہے نا وہ لینا ہی نہیں ہے میں نے اب میں ایلکٹرک سوچ رہا ہوں کہ الیکٹرک جو ہے نا وہ حقل وہ لی جائے بی ایم میں بھی کافی زیادہ اوپشن ہے بی ایم ڈیو میں بھی آؤ ڈی میں بھی جو ہے نا وہ آپشن ہے الیکٹرک کی اور فوکس ویگن میں بھی آپشن ہے الیکٹرک کی اور میں بارال میرا زیادہ دیل کر رہا بی ایم پر بی ایم شاید جو ہے نا وہ میں اس دفعہ سیو بی کو ہی دیکھاؤں گا گھر پہ ڈھاڑی کھڑی کرتا ہوں پارکنگ میں اور ابھی جا رہا ہوں میں باہر نکلتے ہیں بچوں کو بھی بولا ہے وہ کھانا کھاتے ہیں باہر سے اور جو آج تھوڑی سی سی سیٹرڈے ہے آج سے بھی چھوٹیاں آج میری تو میری چھوٹیاں تو وہ کھاناوانا کھاتے ہیں باہر سے اور یہ پارکنگ میری جو ہے نا یہ صرف تیس جون تک ہے تیس جون تک جو ہے نا وہ ہم سب لوگوں کو یہاں پہ لیٹر رسیر ہوئے تھے جتنے بھی پارکنگ کے لوگ ہیں ان سب کو لیٹر رسی ہوئے تھے کیونکہ پارکنگ کے اندر کام ہونا ہے سارے لوگ اپنی گاڑیاں باہر پکارے تھے تو میں ویسے ہی اپنی گاڑی سیل کر رہا تھا تو یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ جب میں نے پارکنگ چھوڑنی ہے تو یہ نہیں ہے میں اگلے دن جا کے چابی واپس کر دیں تو تین مہینے پہلے جو ہےنا اس کو پریابری بولتے ہیں تین مہینے پہلے گورنمنٹ کو کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ہے تین مہینے پہلے گورنمنٹ کو بتانا ہوگا کہ جی میں آپ کی پارکنگ چھوڑا ہوں تو بائی چانس الحمدلہ مجھے لے کر آجیا تھا کہ یہ تیس جون تک آپ کی پارکنگ ہے تو تیس جون سے پہلے پہلے میں نے چھوڑ دینی ہے گاڑی ویسے میری سیل ہو چکی ہے تو دستریح کو میں نے گاڑی بھی دے دینی ہے ان کو اس کے بعد جب نہیں لیں گے تب تک یہ ویسے ہی کام ختم ہو گیا ہوگا دوبارہ سے یہی پارکنگ دوہنا وہ مل جائے گی تو ابھی چلتے ہیں تلے گھر مجھے کچھ لینا گھر سے کھل لے کے پھر باہر آتے ہیں ہمیں کھانا کھانے کے لیے جی تو ابھی آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے یہ رہا میرا یہ ہانیا کا یہ ہادیا کا یہ ان کی ماما کا ابھی کھانا کھاتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر پہ ٹھیک ہے جی آج سیڈڈے یا سیڈڈے اس طرح انجوئے ہو رہا ہے یہاں پہ ہی ہنیا ہی ہی کھانا کھالی اب کھانا کھا کے جو ہنا ہم لوگ آئے ہیں زیمان پہ ہاں کی کوئی لگنگ بیارہ لہنی ہے وہ لینے کے لیے یہ ہوتل کے بلکل ہی ساتھ زیمان ہے ساتھ زیمان ہے سباہ موشے بھی نہیں آپ جی ہم لوگ آگے زیمان کے اندر شیلہ جی اب دیکھتے ہیں کیا چلو ساواز بھئی تھوڑی چلانگے دھاؤ آجو ابھی کھانا کھا کے ہم لوگ آگے ہیں گھر پہ اور گھر پہ تھوڑی دے جہاں رسٹ کر رہے ہیں اور ابھی ہانیا کو میں بتا رہا تھا ہانیا جیڑا کٹو لائے ساری گڑی لائے دھانا دھانا لائے آج گر پاکستان میں بیسے چنگا کام جو ہے نا چھڑا ہوا ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر تربوز کو لے کے دھانا دھانا لائے ساری گڑی لائے یہ ہانیا کی ایک ریکارڈنگ میں نے رات کو کی پھر ہم لوگ آئیتے سینٹر میں میں آئے اور دانیال وہ باقی گھر پہ ہیں اور دانیال صاحب نے چپس لے لیا ادھر سے پھر اور یہ آدھی اس نے ہر گیا یہ لئے رکھیا اور ہانیا یہ لئے رکھیا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر واپس تو یہ تھا آج کا ہمارا دن سارا دن اسی طرح جو ہے نا وہ نکل گیا اور پتا بھی نہیں لگا بھی ٹائنگ ہو گیا شام کے ہونے آٹھ ہونے لگے ہیں تو ابھی چلتے ہیں گھر چل کے جو آنا وہ آرام کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں صرف ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں پلیز یار آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی دعا کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو جو آنا ادھر ہی ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کرے اوکے گائز اللہ حافظ